دوستوں یہ آستانہ مبارک ہے حضور خاجہ خاجگان کے سب سے چھوٹے شہزاد حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں میں سید صابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں زمینی آسمانی بلاؤں سے تمام بری بیماریوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں دوستوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنے ویڈیوز کے ذریعے حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کی تمام اپڈیٹ آپ کو دیتے رہتے ہیں اور حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ان کی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں تو حضور خاجہ خاجگان کے تین صاحبزادوں میں جو سب سے چھوٹے صاحبزاد ہیں حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ ان کی بارگاہ جو ہے حضور خاجہ خاجگان کے آستانہ مبارک میں حضور خاجہ خاجگان کی درگاہ شریف کے اندر ہی بنی ہوئی ہے اور ان کے عرص مبارک منعقید ہوتے ہیں عیدالعزا کی بارہ اور تیرہ تاریخ کو دو روز کے عرص ہوتے ہیں اور تمام خدام حضرات کی جانت سے یہاں پہ عرص منعقید کی جاتے ہیں اور آج بارہ تاریخ ہے عیدالعزا کی آج کے دن کیا ہوتا ہے کہ حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ کے آستانے کی جو چادر شریف ہے وہ تمام خدام حضرات جلوس کی شکل میں حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک پر پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آستانہ مبارک بند ہونے کے بعد یہاں پر محفل کا پرگرام ہوتا ہے اور دو تیرہ تاریخ کو جو ہے یہاں پر حضور خاجہ خاجگان کی بارگاہ میں جب ان کے عورس ہوتے ہیں تو کل ہوتا ہے حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا کل شریف کی نیاز ہوتی ہے اور لنگر ہوتا ہے تو وہ تیرہ تاریخ ہوتا ہے اور بارہ تاریخ کو چادر پیش کی جاتی ہے تو انشاء اللہ ابھی جیسے ہی یہاں سے چادر اٹھائے جائے گی جلوس کی شکل میں چادر لے کے جائیں گے اور کیسے چادر پیش کرتے ہیں حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مزار مبارک پر تمام خدام حضرات لے کے جاتے ہیں اور جلوس کی شکل میں لے کے جاتے ہیں آستانہ مبارک میں جو بھگمت اللہ نے وہی سے چادر کا جلوس شروع ہوتا ہے اور اس طرف جو ہے آپ دیکھیں گے یہاں پہ اس طرف جو ہے حضرت خاجہ خاجگان کے سب سے چھوٹے صاحب زید ہے حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے تو یہی پہ چادر پیش ہوگی تو جیسے ہی ابھی چادر کا جلوس اٹھے گا چادر لے کر جائیں گے وہ سب آپ کو دکھائیں گے دوستوں جو ابھی شہزاد سرکار کی بارگاہ میں حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جو چادر پیش ہوگی وہ حضرت خاجہ خاجگان کے آستانہ مبارک کے یہاں جو بھگمت اللہ نے یہی پہ رکھی جاتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ یہ چادر یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور ابھی یہ چادر تمام خدام حضرت جلوس کی شکل میں سر پہ اٹھائیں گے سر پہ اٹھانے کے بعد یہاں سے جلوس کی شکل میں کوالی کے ساتھ حضرت خاجہ خاجگان کے جو سب سے چھوٹے شہزادیں ہیں صاحبزادیں ہیں حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ ان کی مزار مبارک پہ جا کے تمام خدام حضرت اس چادر کو وہاں پہ پہ پیش کریں گے تو جیسے یہ ابھی جلوس شروع ہوگا یہاں سے چادر کو لے کر جائیں گے وہ سب آپ کو بتائیں گے دوستو ابھی چادر سر پہ اٹھا لی گئی ہے تمام خدام حضرت ابھی لے کر جائیں گے جلوس کی شکل میں کوالی کے ساتھ وہ شہزاد سرکار کی بارگاہ میں ابھی چادر کو پیش کریں گے تو چادر سر پہ اٹھا لی گئی ہے یا دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ اے درکی چادر سبحان اللہ سبحان اللہ اے درکی چادر سبحان اللہ دوستو حضور خاجہ خاجگان کے آستانہ مبارک کے سامنے ہی حضور خاجہ خاجگان کے سب سے چھوٹے شہزاد حضرت خاجہ فقردین چشتی سرواری رحمت اللہ علیہ کا آستانہ مبارک ہے ان کا مزار مبارک ہے ابھی وہاں پہ آپ کو لے کر جائیں گے وہ لے کر جانے کے بعد آپ کو حاضری کرائیں گے تو آئیے چلتے ہیں وہاں پر اور آپ کو حاضری کراتے ہیں سبحان اللہ دوستو ابھی پہنچ چکے ہیں ہم شہزاد سرکار کے آستانہ مبارک کے قریب میں سبحان اللہ السلام علیکم یا شہزاد سرکار السلام علیکم دوستو یہ آستانہ مبارک ہے حضور خاجہ خاجگان کے سب سے چھوٹے شہزاد حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا اور ابھی جو چادر کا جلوس آ رہا ہے وہ یہیں پہ مزار شریف پہ پیش ہوگا اور یہ آستانہ مبارک ہے حضرت خاجہ زیاؤدین ابو سعید رحمت اللہ علیہ کا آپ ہمارے ویڈیو کے ذریعے حاضری کر سکتے ہیں اپنے سلام کے اپنے درود کے نظرانے اپنے عرض معروضات شہزاد سرکار کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا شہزاد سرکار ہمارے ویڈیو کے ذریعے جتنے بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضری کرنا ہے ان سب کی حاضریوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ ان کے عرض معروضات کو ان کے سلام کے نظرانوں کو قبول اور مقبول عطا فرماؤ آپ کے بابا جان کا صدقہ اتارہ عطا فرماؤ ان کے صدقہ تفیل میں ان سب کی پریشانیوں مسئبتوں کو دور کرو زمینی آسمانی بلاؤں سے دشمن ظالم حاکیم کی نگاہوں سے محفوظ رکھو آپ اللہ کے پیارے اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہم سب کے حق میں دعا اتا فرماؤ کرم اور رحمہ اتا فرماؤ جو کرزدار ہیں ان کو کرز سے نجات اتا فرماؤ جو بیرزگار ہیں ان کو رزگار اتا فرماؤ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل اتا فرماؤ جو ناولاد ہیں ان کو نیک سالے اولاد اتا فرماؤ جن کے گھروں میں جوان بچہ بچی ہیں ان کو ان کے فرض سے ادائیگی اتا فرماؤ ہماری دعاوں کو قبول اور مقبول اتا فرماؤ تو دوستوں ابھی دعائے خیر کر دیئے سب کے لئے جیسے ہی ابھی چادر کا جلوس یہاں پہ پہنچے گا اور چادر پیش کی جائے گی شہزاد سرکار کی بارگاہ میں وہ سب آپ کو دکھائیں گے موسیقی 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 موسیقی